اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑے پیمانے پر ہونے والی محافل کا سلسلہ جرمنی کی مساجد اور کمیونٹی سینٹر تک ہی مدود نہیں رہا بلکہ اب یہ روپرور محفلیں یہاں کے مخیر حضرات کے گھروں کی زینت بنتی جا رہی ہیں جن کا احتمام یہاں کے مسلمان بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ کرتے ہیں پیر سید احمد حسین ترمزی نے اپنے بیان میں کہا کہ ملاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام ہے حضور کے اصاف بیان ہوتے ہیں کمالات نموت کا ذکر ہوتا ہے حاجی محمد افضل بٹ، سید محمود شاہ، محمد افضال شاہ، سید جعفر علی شاہ، محمد بابرچشتی، سابزادہ خلیل سلطان اشرفی، انگلینڈ سے حافظ ناصر محمود خان نے اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت میں گلہای عقیدت اور جامعہ مسجد پاک دار الاسلام فرنکفورٹ کے امام اور خطیب علامہ محمد صدیق مصطفی نے ناتیا کلام پیش کیا یہ کلچر کے لیے بھی اچھا ہے باقی مسلمانوں کے لیے اچھا کنیکشن ہے سب سے اچھی چیز یہ لگی ہے کہ دیار غیر میں رہ کر ہم یہاں پہ جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد منا رہے ہیں اور بڑی بڑی دور سے یہاں پہ لوگ دشریف لائے ہیں یہ چیز مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے دوست میں محبت والے ہیں آ جاتے ہیں آنے سے محفل بارانک ہو جاتی ہے اس نورانی محفل کے اختتام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت بھی کرائی گئی نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے شبیر احمد کھوکر پاکستان ٹیلی ویزی نیوز راؤن آئی